موسیقی 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 پہلے انوار کو ملالی ہے اس کے بعد تب ان کو بلائیں کچھ اپنے کا علاق قیدار ہو کریں تو کسی بھی نشیست کے لیے سب سے پہلے صدارت کا اعلان کیا جاتا ہے اور ہمارے اس نشیست کی صدارت ڈاکٹر شفیق آدمی صاحب جو کہ اس بزن کے سرپرست بھی ہیں صدارت انہی کے ذمہ ہیں یہ بوجھ یہ اٹھاتے ہیں ان کے صاحب زادے ڈاکٹر انوار شفیق صاحب انہیں بھی جنب اکرام منصوری صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ بھی کہیں گے ان کے بعد کچھ روشنی ملتاز پریشیز آپ ڈالیں گے اس کے بعد آخیر میں صدارتی خطبے میں ڈاکٹر شفیق آدمی صاحب بھی کچھ جو کہیں گے تو آئیے میں دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر انوار شفیق آدمی صاحب کو آئے ہیں ہاں سے رہا تھا ابھی وہ ابھی مر گیا موت اور جیس کا فاصلہ دیکھئے صدر محترم ناظمِ نشست اور محضرت صورہ اکرام حضرات اکرام آزمی ہمارے وطن کے ایک مشہور و معروف شائر تھے ان کا انتقال اس مطلب سے علالت میں مورخہ بارہ نومبر دوزہ اب تیارہ کو ہو گیا مرہوم کے پسمانگان میں آئی لیا چھا بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ مرہوم کو جندل فردوس میں برد مقام عطا فرمائے اور پسمانگان کو صبر جمیر یہ تو اکرام آزمی کا آبائی وطن قصبہ نظام آباد کے پاس موزہ وزیر ملکور ہے لیکن ان کی پیدائش انیس سو پیرپن میں ان کے نانیحال موزہ سرولے میں ہوئی تھی اور یہیں ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بھی گزرا ان کی اتدائی تعلیم کی یہی رہ کر پرامیری اور جونئر ہائی سکول سرابیر میں مکمل ہوئی وہ اپنی تعلیم کو بہت آگے تک تو نہیں لیا سکے لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق ان کے اندر زمانے تعلیمی سے ہی تھا اور شیروسائری کا شغفی پچپن ہی سے تھا کیونکہ سرامیر کا خطہ شیروعجب کے لحاظ سے پہلے سے ہی بڑا زرخیز رہا ہے گاؤں گاؤں چھوٹے پڑے مشاہرے اور نسستے منفید ہوا کرتی تھی اکرم آزمی کو سورو سے ہی شیروسائری سے بیچسپی رہی وہ ہی شوق اور زوق کے ساتھ ان پروگراموں میں شرکت کرتے تھے جب ذرا شعور ہوا تو خود شیر کرنے لگے اور مشاہروں اور نسستوں میں بہت شاہر شریف ہونے لگے اپنے اچھے کلام اور مترلیم آواز سے مشاہروں میں چھا جاتے تھے اکرم آزمی کو استاد شاہر حضرت طیاز آزمی سے اشار فیدر عموز رہا درستان اولیس کی مہانہ نسست میں ایک ستار گرم بروپر کی حیشیت سے برابر شرکت کرتے تھے بعد میں بہت دنوں تک کوئی سبزن کے نائب صدر بھی رہے اکرم آزمی کے ملنے ملانے کا حلقہ بہت وسیع تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی تو ایل آئیسی کے ایک فال اور کامیاب بجن تھے کمپنی میں ان کا ایک خاص مقام تھا اکرم آزمی کے اکرم آزمی ایک اچھے اور مترلیم شاید تو تھے ہی اس سے پڑھ کر انسانیت اور مضاوات کے عرم مرداد بھی تھے وہ بڑے ہی خوش اخلیقی انسان سے ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکرہت اور شادہ بھی رہتی اکرم آزمی اپنے آپ کو کسی تحریک یا رجحان سے قطعی نہیں جوڑا ان کی غزلوں میں ان کے اپنے جذبات اور حساسات ان کے اپنے تجربات مشاہدات کے ساتھ عید حاضر کی تصویر کشی بھی ملتی ہے غزل ان کی خسندیدہ سے ان کا سخن رہی اکرم آزمی دیگر اصناف سخن سے سر سے گذر کرتے ہوئے صرف غزل ہی کو اپنے تخلیقی جوہر کا مرکز بنایا تھا ان کی غزلوں کے چند شیر مرادہ فرمائے مقام افسوس کا اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا مقام افسوس کا اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا جنازہ تیری سطوت کا تیرے ہاتھوں نکل جانا سبق آموز ہے سو بار گرنا اور سبھل جانا مگر ننی سی چونٹی کا گزہ لے کر نکل جانا یقیناً سرکرو ہوگا وہی ایک دن زمانے میں یقیناً سرکرو ہوگا وہی ایک دن زمانے میں جسے آتا ہے اکرم وقت کے سانچے میں ڈھل جانا ابھی بیجا ہے اکرم خوشکمانی ابھی بیجا ہے اکرم خوشکمانی ابھی منزل کی یہ راستہ ہے چہرہ ابھی چہرہ ابھی سے تیرا پسینے میں کیوں حیطر کرنا پڑے گا تجھ کو ابھی منزلوں سفر آ جائے جوز رحمت پروردگار کو اکرم میری دعاوں میں اتنا تو ہو اثر جو تنگ زل سے انہیں خم کے خم ملے لیکن امیلے زرب کے ہاتھوں میں جان خالی ہے انہیں خود نمی رنگ زل سے بیجاں اکرم خوشکمانی مقالا اور قریش کی اڈاکٹر اروہ شفیق غازمی صاحب نے اکرم انکوری صاحب بہت بہت خوشکلاک اور ملنسار کسی سے بھی ملاقات وہ مسکرہ کے ملتے تھے انہیں کو دیکھ کر کے ایک شے میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس طرح آفتاب آکے ملو اس طرح آفتاب آکے ملو عید ہو جائے مسکر آکے ملو عید ہو جائے مسکر آکے ملو آئیے اب ملتاز پریشی صاحب آئیے براغرم انورسفلی نہیں میند اور کافی جہاں پرشانی کے ساتھ مکالہ تیار کیا اچھا مکالہ میرا معاملہ یہ ہے کہ اکرم بھائی سکلے میں بہت زیادہ میں نے تیاری نہیں کیا بہت جستہ جستہ جو خیالات میرے ذہن میں ہیں بہت منظم تو نہیں ہیں لیکن بہر آلی زیادہ خیال کروں گا کمالے آج کی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا کمالے آج کی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا ہزاروں میں کوئی مجنو کوئی فرحاج ہوتا ہے جناب اکرم آزمی نہات زندہ دل خوش مزاج آلہ اخلاق کے انسان تھے شہری مرتبہ اور شہری حیثیت متعین کرنا تو مجھ تعلیبین کے بس کی بات نہیں ہے بات کے عزمی مولکین یا عزمگڑ کی تعلیق لکھنے والے ان کی عزمی حیثیت کا تائیون کریں گے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اکرم صاحب نے سینفے غزل کو اپنا وسیلے ادھار بنایا اور روایت کا بھرپور ارتضام کرتے ہوئے انہوں نے بڑے خوبصورت اشار اردوشاری کے دامن کو اتا کیے اکرم بھائی کا کمال یہ تھا کہ نہاں زندہ دل کچھ بدار انسان تھے جس مشاہروں میں ہم نوہوں کے ساتھ رہتا تھا کبھی بھوریت یا افسردگی کا احساس نہیں ہونے دیا ہوں نے ہمیشہ زندہ دلی کے ساتھ مشاہروں میں جاگنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کم اس کا ان کے ساتھ ان لوگوں نے تیس چالیس مشاہرے سے کم نہیں پڑے ہوں گے بہت زیادہ ساتھ رہا ایک طویل عرصے تک مشاہروں کے تعلق سے بھی ایک لمبا عرصہ مانے ان کے ساتھ بزارہ اور پھر ادھر مستقل کبھی مطلب مجلس کے پلیٹ فارم سے کبھی اور دوسری کسی ملی تنظیم کے حوالے سے ان سے میرے تاردکات بہت استوار رہے اور میں نے ان کے سینے میں ایک دردمند دل پھایا جو ملت کے سنسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتا تھا اور ملت کی سیاسی پراغندگی سیاسی افتری پہ وہ ہمیشہ ملود اور فکر مند رہتے تھے اور ہمیشہ جو ہماری نام نہاڈ سیکلر پارٹیاں ہیں ان سے ہٹ کر علاہدہ مسلمانوں کی ایک سیاسی پلیٹ فارم سے آسی پارٹی کی مطالت انہوں نے کی اور ہمیشہ اسی نیہر پہ انہوں نے سیاسی نیہر پہ سوچا یہ ان کا اپنا مشان تھا اور ہمیں مجھ سے آرام بادی سار ملے تھے پرسوں نرسوں کافی دیر تک بات ہوئی جس جن دن سب آپ کو ازاد دیا اس میں میری ملاقات ملتی پوچھے تکرم بھائید 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 میں نے کہا بھائید گھر بہت دور نہیں آپ جانا چاہیے وہاں اب آپ جانا چاہیے آپ سے بہت دیمی ہے دوسری طرف جانا میں جاؤں گا پھر کیا رہا بڑی تفصیل سننگ خطے ہوگی بایرال اکرم بھائی کے حوالے سے میں بہت کچھ کیا کہوں اگرم بھائی ایک نہا ذری بے ضرر شریف شاعر ہوں کس درجے کے یہ میں بہت دعویق ساتھ نہیں کہ سکتا لیکن وہ انسانیت کی تمام عالی اخلاف عالی آساب سے وہ مضیئین تھے اگرم بھائی سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ ایک اچھا تاز سنلے کا اکرم بھائی سے جاتے تھے اور بعد میں غائبانہ جب بورتگو میری ان سے ہوتی تھی تو سرامیر کے لوگوں میں اکرم بھائی کا خصوصیت ساتھ ذکر کرتے لوگ ان سے اور ان کے اوسافے آلیا کا اطراف کرتے تھے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو کروڑ کروڑ جرنت نصیب کرے اور پاسماتگاہ کو سبر جمیل عطا فرمائے بہر آل ایک ایسی قیمتی شخصیت ہم نے اکھو دی ہے جس کی طلافی مرسمتہ مشکل ہوگی اکرم بھائی جیسی شخصیت یوں تو اللہ تعالی مصببول اسباب ہے آپ نے جانا کیا کچھ کرے لیکن مرتبے اور جیس حیثیت کے آدمی سے جس طرح کے آدمی سے جس طرح کے لوگ ملتے ہیں اللہ کی مرتبت کے اللہ موسیقی 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 جو دل کو سجا لے گا سرکارے کی آدھوں سے جو دل کو سجا لے گا جو دل کو سجا لے گا سرکارے کی آدھوں سے وہ بارش رحمت میں دن رات نہائے گا سلام اللہ وہ بارش رحمت میں دن رات نہائے گا سرکارے کی آدھوں میں اور یہ بھی شیر آزر کہتا ہوں بچ سکتا نہیں ہر حضر وہ نارے جہنم سے بچ سکتا نہیں ہر گزے وہ نارے جہنم سے سرکارے دو عالم پر پتھر جو چلائے گا سرکارے دو عالم پر اور یہ بھی شیر آزر کہتا ہے بیوان یتیموں کے پھر جائیں گے دن پل میں بیوان یتیموں کے بیوان یتیموں کے پھر جائیں گے دن پل میں جب چاند حلیمہ کا تنویر لٹائے گا جب چاند حلیمہ کا اور مقتہ حضر کرتا ہوں بھر جائے گا ساز اس کا دامن گلے رحمت سے بھر جائے بھر جائے گا ساز اس کا بھر جائے گا ساز اس کا دامن گلے رحمت سے دامن گلے رحمت سے محبوب الہی پر محبوب ایمان جلائے گا محبوب الہی پر بہت شمال بہت شمال حضرات یہ جنب نصیم احمد ساز آئیے اب بھریہ کلام کی طرف اس مرتبہ بسرا دیا گیا تھا کہ اس کو پتہ نہیں کہ لہو بولتا نہیں ہے اس کو خبر نہیں اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا ہے بھی ہے یہ مصراتا اور اب آزمائی کی گئی ہیں آئیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کر دوں اپنے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر پوچھے کوئی مجھ سے کہ میری زندگی کیا ہے اگر پوچھے اگر پوچھے کوئی مجھ سے کہ میری زندگی کیا ہے ہتھیلی پر ذرا سی راک رکھوں گا اولاد آئیے صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے متلارز ہے کچھ بولنے سے پہلے اسے تولتا بھی ہے کچھ بولنے سے پہلے اسے تولتا بھی ہے اردو غزل کا شیر یہی چاہتا بھی ہے اردو غزل کا شیر یہی چاہتا بھی ہے اولاد اختیار زمانے کو اپنا پیار اوہ اختیار زمانے کو اپنا پیار پوچھو تو میرے یار کوئی بیجتا بھی ہے پوچھو تو میرے یار کوئی بیجتا بھی ہے اور دل کے ہزار بار دریچوں کو کھول کر دل کے ہزار بار دریچوں کو کھول کر دو بول آپ جیسا کوئی بولتا بھی ہے اور ایک بھول تھی جو پیار تیرا مانگتا رہا ایک بھول تھی جو پیار تیرا مانگتا رہا ایسے Bach بھول تھی جو پیار تیرا مانگتا رہا ایک بھول تھی جو پیار تیرا مانگتا رہا ایک بھول تھی جو پیار تیرا مانگتا رہا ایسے پوی زبان کہیں کھولتا بھی ہیں اور حیران باپ بھی نہیں بیٹا بھی ہے حضور حیران باپ ہی نہیں بیٹا بھی ہے حدود ہر شخص اختیار یہاں چاہتا بھی ہے اور یہ شہر کے جمہوریت کا پیڑ اگا تھا جہاں سے کل جمہوریت کا پیڑ اگا تھا جہاں سے کل اس جا کا ایک شخص اسے کاٹتا بھی ہے اور کرتا رہا وہ رخص میرے خون کی دھار پر اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے کرتا رہا وہ رخص میرے خون کی دھار پر کرتا رہا وہ رخص میرے خون کی دھار پر خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے اور مقتاز ہے کہ چینٹی کے مثل تجھ کو سمجھتا ہے جو عدو چینٹی کے مثل تجھ کو سمجھتا ہے جو عدو حیرت ہے آفتاب اسے جوڑتا بھی ہے حیرت ہے آفتاب اسے جوڑتا بھی ہے شکریہ آزاد اب آئیے تضمین کے شئر ایک بار ہو پہی تضمین کے شئر ایک بار ہو پہی کرتا رہا جو رخص کرتا رہا جو رخص میرے خون کی دھار پر اس کو پتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے شاہد شکریہ آئیے لیف تنز و مزدہ کے ش bombers کنا کے بار Death اب باب رici کم پہی اور آپ بم منوجر c کے بارے میں کہہ دوں کہ یا رب تو اس کے دل میں میرا پیار ڈال دے اگر آپ تو غاربہ عربی ہے نا اس لئے یا رب تو اس کے دل میں میرا پیار ڈال دے یا اس کے دل سے میری محبت نکال دے ہے موسیقی 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 چہرہ تیرا سوال یہی پوچھتا بھی ہے چہرہ تیرا سوال یہی پوچھتا بھی ہے سب نے کہا کہ چور گھسا ہے مکان میں چہرہ تیرا سب نے کہا کہ چور گھسا ہے مکان میں چلا رہے وہ چور کوئی دھونڈتا بھی ہے واہ بھائی چلا رہے وہ چور کوئی دھونڈتا بھی ہے کتے کو پال کر تجھے اتنا غرور کیوں کتے کو پال کر تجھے اتنا غرور کیوں پرپسار صرف تیرا وہی چاٹتا بھی ہے چاٹتا بھی ہے گسے میں چھوڑ چاڑ کے میں کہ نہ جائیے گسے میں چھوڑ چاڑ کے میں کہ نہ جائیے سوہر کو اس طرح سے کوئی چھوڑتا بھی ہے سوہر کو اس طرح سے کوئی چھوڑتا بھی ہے میرا تو پیٹ پیٹ کے ڈبا بنا دیا میرا تو پیٹ پیٹ کے ڈبا بنا دیا ایسا کوئی چماٹ کہیں مارتا بھی ہے ایسا کوئی چماٹ کہیں مارتا بھی ہے سسرال کا ہے مال نکالو پڑا کے ہاتھ سسرال کا ہے مال نکالو پڑا کے ہاتھ بم خود تیرے ساتھ کوئی بولتا بھی ہے بم خود تیرے ساتھ کوئی بولتا بھی ہے رہتا کام کوئی مجھے جانتا بھی ہے چہرا تیرا سوال نہیں پوچھتا بھی ہے کتے کو پال کر تجھے اتنا غرور کیوں کتے کو پال کر تجھے اتنا غرور کیوں رکسار تیرا 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 چاٹ تیرا 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 بہت اچھا تیرا 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 بہت تیرا تیرا مزان زندگی کو کبھی تولتا بھی ہے تیری بیسات کیا ہے کبھی سوچتا بھی ہے اچھے اچھے شعر دے گئے ہیں آئیے زندگی آت تجھے قاتل کے حوالے کر دوں زندگی آت تجھے قاتل کے حوالے کر دوں مجھ سے یہ خون تمنہ نہیں دیکھا جاتا آواز دے رہا ہوں میں جنب نحال منچلا کر تلد و مزا کے شاعر ہیں تلد و مزا کے شاعر ہیں قہ قہ لب پہ جو آتے ہیں تجھے کیا معلوم کتنے صدموں کا لہوپی کے جوان ہوتے ہیں محال منچلا وہ جانب کہیena یہ محمق بھی ہے تے جہاں شخص صدر فکر شہر نئے کھیلتا بھی ہے چھپ جائیے بگل میں کوئی دیکھتا بھی ہے اور ڈس لیں گے سانپ تجھ کو تیری آستین کے تو جانتا ہے اس کو مگر پالتا بھی ہے تو جانتا ہے اس کو مگر پالتا بھی ہے بے گم کو اپنی پردے میں رکھو سبھال کے جو دیکھتا ہے اس کو نوستہ بھی ہے جو دیکھتا ہے اس کو وہی نوستہ بھی ہے دولت کو بے گم کو اپنے پردے میں رکھو سبھال کے جو دیکھتا ہے اس کو وہی نوستہ بھی ہے اور سیدھی نہ ہو سکے گی یہ کتے کی پہنچ ہے سیدھی نہ ہو سکے گی یہ کتے کی یہ کتے کی پہنچ ہے احمق ہے جانتا ہے مگر تانتا بھی ہے مانا کی آج مجھ پہ مسیبت ہے دوستو مانا کی آج مجھ پہ مسیبت ہے دوستو وہ ٹالتا ہے اور وہی ڈالتا بھی ہے وہ ٹالتا ہے اور وہی ڈالتا بھی ہے سیدھی بچہ سمجھ کے میں نے کیا جس کی پروریس بچہ سمجھ کے میں نے کیا جس کی پروریس بڑھا سمجھ کے آج وہی پیٹتا بھی ہے بڑھا سمجھ کے آج وہی پیٹتا بھی ہے مکتاب دیکھنے کی لب کھول یا نہ کھول یہ تیرا کسور ہے لب کھول یا نہ کھول یہ تیرا کسور ہے تجھ کو پتہ نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے مکتاب دیکھنے کی آخر ملا ہے کون دریچے میں آئے نحال آخر ملا ہے کون دریچے میں آئے نحال خسبو کے پربدن سے تیرے کھولتا بھی ہے خسبو کے پربدن سے تیرے کھولتا بھی ہے واہ بھائی واہ کیا جا ازاد یہ تھے جنبہ نحال نحال لیحال منچلا کے نام سے آئیے اب آواز دی جائے جناب ارشاد احمد آدمی صاحب کو اس شیر کے ساتھ کہ ہر مندریں بیار کو دیکھا ہے بہت سے چھوڑا نہیں ہے ایک دیو ہوا مرے لی پھر شاہد 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 محمد اکرم بھائی مردن کے نام اردو جہاں میں نام کما کر چلے گئے اردو جہاں میں نام کما کر چلے گئے فر اپنا شاعروں کو دکھا کر چلے گئے اردو جہاں میں نام کما کر چلے گئے فر اپنا شاعروں کو دکھا کر چلے گئے علموہنر خلوس وفا اہل فن کی بیار علموہنر خلوس وفا اہل فن کی بیار جو بی تھا ان کے پاس اٹھا کر چلے گئے چلے یہ منظوم کرا جہتکت ہو گئی ظلم و ستم جو کرتا ہے وہ سوچتا بھی ہے ایک دن سزا ملے گی مجھے جانتا گی اور شیطگی کی جو موت تقی ہے اور تحجد گزار ہے جو موت تقی ہے اور تحجد گزار ہے پہر و آدھیری شام میں وہی جاگ کھاڑے ہیں نفرت ہے جس کے دل میں ابھی تک میرے لیے دل کیوں میرا اسی کو بہت چاہتا ہے اپنا کہوں اسے کی پرایا کہوں اسے ہر بات میری مانتا ہے ٹالتا بھی ہے دنیا سے میں برا بھی ہوں اس کی نگاہ میں دنیا سے میں برا بھی ہوں اس کی نگاہ میں لیکن وہ گاہ گاہ مجھے دیکھتا بھی ہے سارے ثبوت مرتی ہی دامن نے یہ کہا سارے ثبوت مرتی ہی دامن نے یہ کہا اس کو خبر نہیں کی لہو بولتا بھی ہے ارشاد اپنے درد سے ہوتا ہے جو نیڑال دنیا کا درد دل میں وہی پالتا ہے بہت چاہتا ہے بہت چاہتا ہے یہ تھے جنب ارشاد احمد آزمی صاحب اب آئیے ان کے بعد پھر آواز دی جائے جنب زرار احمد صاحب کو زرار احمد صاحب مرزا کے بیٹھتا ہے کبھی ناچتا بھی ہے 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 یہ دل عجیب موڑ پہ پر کھولتا بھی ہے یہ دل عجیب موڑ پہ پر کھولتا بھی ہے ہم دم ملا یہاں نہ کوئی ہم نشی ملا ہم دم ملا یہاں نہ کوئی ہم نشی ملا ہم دم ملا یہاں نہ کوئی ہم نشی ملا کیسے کہوں کی ساتھ کوئی چاہتا بھی ہے کیسے کہوں کی ساتھ کوئی چاہتا بھی ہے خوش قسمتی کی بات ہے دنیا بنا کے خود خوش قسمتی کی بات ہے دنیا بنا کے خود دنیا بنانے والا ہمیں دیکھتا بھی ہے دنیا بنانے والا ہمیں دیکھتا بھی ہے جب نید آ رہی تھی تو بستر نہیں ملا بستر ملے تو خواب بشر دے کتابی ہے بستر ملے تو خواب بشر دیکھتا بھی ہے جس کو بری نظر سے بچاتا رہا ہوں میں جس کو بری نظر سے بچاتا رہا ہوں میں جس کو بری نظر سے بچاتا رہا ہوں میں دیکھا ہے چل منوں سے وہی جھانکتا بھی ہے جس کو بری نظر سے بچاتا رہا ہوں میں دیکھا ہے چل منوں سے وہی جھانکتا بھی ہے دیکھا ہے چل منوں سے وہی جھانکتا بھی ہے موسم بدل رہا ہے خبر ہو گئی مجھے موسم بدل رہا ہے خبر ہو گئی مجھے موسم بدل رہا ہے خبر ہو گئی مجھے چڑیوں کا چہ چہانا شہد گولتا بھی ہے جس خون دل کی داستہ سنتا نہیں ہے وہ جس خون دل کی داستہ سنتا نہیں ہے وہ اس کو خبر نہیں کی لہو بولتا بھی ہے اس کو خبر نہیں کی لہو بولتا بھی ہے تم راز داں کسی کو نہ سمجھا کرو زرار تم راز داں کسی کو نہ سمجھا کرو زرار رہتا نہیں ہے راز کو یہ کھولتا بھی ہے رہتا نہیں ہے راز کو یہ کھولتا بھی ہے تم راز داں کسی کو نہ سمجھا کرو زرار رہتا نہیں ہے راز کو یہ کھولتا بھی ہے